بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم میں آج اگر یہ ویڈیو کے ساتھ حاضر آپ کو جو اسکرین پر نظر آ رہی ہے برتی وارڈن وارڈن مردانہ زنانہ و گیٹ کی پران محلہ جیل حانہ جاد حیبر بہتن ہوا اور اس کیلئے جو ہے میل ان فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ تمام اصلہ کیلئے ہے سرکل ہیڈکوارٹرز برزن اصلہ کے نام پیشاور سرکل ہیڈکوارٹرز پیشاور سوابی نوشیرہ چرسدہ حیبر باجوڑ مومند حریپور سرکل ہیڈکوارٹرز حریپور بھٹا گرام بھٹا باد مانسیرہ سواد شانگلا بونیر تورغر کوئستان لوور کوئستان اپر حریپور سرکل اور مردان سرکل ہیڈکوارٹرز مردان ملکن دیر لوور تمرگرہ دیر اپر چترال لوور چترال اپر ڈی آئی ہان ہیڈکوارٹرز جنوبی شمالی وزرستان ٹانگ ڈی آئی ہان لیکن مروت بنو کرکو ہارڈ ہنگو اور اگزے قرم کیلئے اور اس کے لئے جو اپلائی ہے میل این فی میل دون اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے جو قط کی میار کیا رکھا گیا ہے اور کوالیفیکیشن کی حد کیا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دوں گا اس ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ان تک دیکھنا ہے تو سب سے پہلے میرے چینل پہ اگر نئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بلکہ ایکن پہ لازم کلک کیجئے تاک اس طرح کی نہیں نہیں اپڈیوٹ آپ کو پہنچ دیرہ بروقت اپلائی کرتے رہے پہلے نمبر پر ہے جو مردانہ وارڈ بی بی ایس سیون ہے اور دوسرے برائی جنرل امید وران میٹرکس سیکنڈ ڈیویجن یا مساوی تعلیم اس کے لئے تعلیم کالیفیکیشن ہے اور اس کے لئے جو قط کی میار جو ہے پانچ فوٹ ست انچز ہے اور جس کے لئے چاہتی ہے چونتیز عربی تینتیز انچ پیلاو بغیر اور اس کے لئے جو ایچ کی لیمٹ ہے اٹارہ سے تیس سال اس کے لئے جبکہ برائی پاکستان مسلح فاج کے سابقے حضراتین زمینی بیری فضائے سے ریٹائرمنٹ ہو وغیرہ ہو تو اس کے لئے پانچ سال سے زیادہ ریاد دیا گیا ہے اور اس کے لئے جو تعلیم ہے وہ میٹرک پاس ہے اور اس کے لئے جو قط کی میار لیمٹ ہے پانچ فوٹ چینج ہے اور تینتیز ضربے بتیس انچ اس کے لئے پہلاو چاہتی ہے اور اس کی ایج لیمٹ بھی اس کے لئے چالیس سال ہے اس طرح زنانہ وارڈ بی بی ایس سیون میٹرک سیکنڈ ڈیویجنز یا مساوی تعلیم اور زنانوں کے لئے جو قط کی میار ہے وہ پانچ فوٹ ایک انچ ہے اور ان کے لئے جو ایج لیمٹ جو ہے اٹارہ سے تیس سال ہے اس طرح کیٹ کیپر جو ہے بی بی ایس ایلیون ہے میٹرک سیکنڈ ڈیویجنز سابق ہے جونئر کمیشن آفیسر مضل افواج اوپر یا میلٹری فارس اس کے لئے جو قط کی کوئی حد نہیں ہے اور ایج لیمٹ جو ہے تیس سے پینتالیس سال اور اس کے لئے جو اپلائی ہے وہ انشاءاللہ بائیس اکتوبر دوہزر اکیس سے شروع ہوگی اور دوہزر اکیس سے شروع ہوگی بائیس اکتوبر اور بارہ گیرہ دوہزر اکیس تک یوٹا پہ انلائن آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے جو اپلائی کریں گے تو پچھے سو پچھاس روپے آپ کو یہ بیل بینگ میں جمع کرنا ہوں گے نام برائی اسامی مردانہ وارڈن دو سو ٹاون سیٹ ہے سرکل ہیڈکوارٹرز پشاور کے لئے سرکل ہیڈکوارٹرز ہریپور کے لئے تین سو اکان میں ہے سرکل ہیڈکوارٹرز مردان کے لئے تین سو نو ہے سرکل ہیڈکوارٹرز ریہین کے لئے دو سو اکتر ہے دوسری نمبر پر زنانم وارڈن گیارہ سیٹ ہے پشاور ہیڈکوارٹر کے لئے سرکل ہیٹکوارٹ ہریپور کے لیے گیارہ سیڈ ہے اور مردان کے لیے ساتھ ہے اور ہریپور کے لیے انیس سیڈ ہے اقلی تکوٹا جو ہے چودہ ہے پشاور کے لیے ہریپور کے لیے اکیس ہے اور ہیٹکوارٹر مردان کے لیے سولہ ہے اور ہریپور کے لیے چودہ اور گیٹ کیپر کے لیے پشاور کوئی سیڈ نہیں ہے ہریپور کے لیے بھی کوئی سیڈ نہیں ہے مردان کے لیے ایک سیڈ ہے اور ڈیہان کیلئے پانچ سیٹھ ہے تو یہ معلومات تو انشاءاللہ دوبارہ اس طرح ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملوں گا تو اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ